بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوئنٹس اے سی ایڈوکیشنل اکیڈمی فیصلہ باد کی طرف سے خوش آمدین یہ لیکچر آپ کے خدمت میں دکٹر شہباز سعید پرنسپل اے سی ایڈوکیشنل اکیڈمی فیصلہ باد کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے یہ لیکچر فرسٹیر فزیکس کی بک کے چپٹر میں ٹو سے لیا گیا ہے یہ ہماری فزیکس فرسٹیر کی سیریز کا لیکچر نمبر ایٹ ہے یعنی آٹھوہ لیکچر ہے اور ٹاپک جو ہم نے اس میں سیلیکٹ کیا ہے وہ ہے انمریکل 2.4 یعنی فزیکس فرسٹیر کی بک کے چپٹر نمبر 2 کا انمریکل 2.4 اس سے پہلے انمریکل 2.1, 2.2, 2.3 جو ہے وہ میں چینل پہ اپلوڈ ہو چکے ہوئے اور اس کے لنک بھی اس ویڈیو کے نیچے دیے جا چکے ہوئے ویڈیو کے نیچے دسکرپشن میں دیے ہوئے ہیں تو اگر آپ اس کو ڈیٹیل سے دیکھنا چاہیں اور پہلے انمریکل کو بھی دیکھنا چاہیں تو آپ ڈسکرپشن میں کلک کر کے کوئی ویڈیو اوپن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مزید آنے والی ویڈیو میں میں مزید step by step ہر چپٹر کے انمریکل کرتا جاؤں گا اور آپ لوگ کے لئے ویڈیوز اپلوڈ کرتا جاؤں گا تاکہ اسے دیکھ کے انمریکل کی اچھے انڈرسٹیننگ کر سکیں تو آئیے اپنا انمریکل شروع کرتے ہیں سچ والے statement پڑھتے ہیں two particles are located at r1 3i plus 7j and r2 2i plus 3j respectively دو particles جو کہ دو positions پہ موجود ہیں یعنی xy plane کے اندر دو positions پہ موجود ہیں پہلی position جو ہے r1 جو اس نے دی ہوئی ہے فرض کریں یہ r1 ہے اور یہ position اس نے دی ہوئی ہے 3i plus 7j اور دوسری position جو r2 دی گئی ہے وہ جو minus 2i plus 3j ہے دوسری position جو r2 دی گئی ہے اس کو ہم r2 کہتے ہیں یہ minus 2i plus 3j ہے یہ مار پاس دو points کی position دی ہوئی ہے پہلا point یہ دوسرا point یہ ہے ان دونوں points کو ہم ملائیں گے یہ اس طرح ہاں تو دونوں points کو ملانے سے ہمیں ایک لائن حاصل ہوگی اس لائن کا magnitude یعنی دونوں points کو ملانے سے دونوں position ویکٹر کو ملانے سے جو لائن ہمیں حاصل ہوگی اس کا magnitude ہم نے معلوم کرنا ہے اور magnitude کے ساتھ اس کی orientation یعنی اس کا زاویہ جو ہے x-axis کے ساتھ positive x-axis کے ساتھ وہ ہم نے معلوم کرنا ہے دوبارے سے دیکھئے گا دو points ہیں ہمارے پاس پہلا point r1 ہے دوسرا point r2 ہے دونوں کی position جو ہے وہ دی گئی ہے یہ r1 کی value ہے r1 کی position ہے بلکہ value نہیں ہے position ہے اور اسی طرح جو ہے یہ والی position جو ہے یہ r2 کی ہے دونوں points کو ہم ملا دیں گے دونوں position کو ہم ملا دیں گے تو اس کے ملانے سے جو ہے وہ ہمیں ایک لائن حاصل ہوگی اس کا magnitude ہم نے معلوم کرنا ہے کتنا ہے اور دوسرا یہ کہ ہم نے اس کی orientation اس کا اپنے x-axis کے ساتھ جو ہے وہ angle معلوم کرنا ہے positive x-axis کے ساتھ کہ یہ angle جو ہے theta کتنا ہے تو دونوں چیزیں ہم معلوم کریں گے تو آئیے ہم اپنے میکل کتاب بڑھتے ہیں وہ کہہ رہا ہے r1 جو ہے برابر ہے 3i plus 7jk r1 برابر ہے 3i plus 7jk جبکہ position second particle r2 جو ہے وہ برابر ہے minus 2i plus 3jk یعنی ایک point یہ ہے ایک یہاں پہ کہیں پہ دونوں کو ملائیں گے یہ پہلے کی position ہے اور یہ دوسرے کی ہے r1 کیونکہ دونوں positive مزرہ اوپر ہوگا ایک negative ہے تو وہ r2 والا نیچے جلا جائے گا تو دونوں کی position جو ہے وہ اس نے بیان کی ہوئی ہے اب required ہمیں کیا ہے ہم کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں magnitude of r2 minus r1 یعنی اس line کے مکمل قیمت magnitude and orientation theta ایک ہمیں orientation ذاویہ چاہیے ایک ہمیں r2 minus r1 چاہیے solution اگر اس کا ہم کرنا چاہیں تو solution اس کا اس طرح سے ہوگا کہ r جو ہے یہ برابر ہے r2 minus r1 کے تو ہم دونوں vectors کو اس طرح سے حل کریں گے کہ r2 میں سے r1 کو minus کر دیں گے تو یہ r آ جائے گا لیکن یہ r کی vector form آئے گی یعنی اس کا x و y component کی شکل میں answer آئے گا لیکن ہمیں تو r کا magnitude چاہیے یاد رکھیں کہ جب magnitude ہوتا ہے وہ ہم فیصہ غورس کے مسئلے کے تعد جو پیتھاگورین تھیورم میں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ ہائپوٹینس کا سکیر برابر ہے بیس کے سکیر پلس پرپینڈیکولر کے سکیر اس سے ہم حل کرتے ہیں اور اگر ہم ہائپوٹینس سکیلا نکالنا چاہیں تو یہ بن جائے گا ہائپوٹینس is equal to under root بیس کا سکیر پلس پرپینڈیکولر کا سکیر اب بیس کا مطلب ہوتا ہے اس ویکٹر کا x component اور پرپینڈیکولر کا مطلب اس کا y component یعنی سادہ لفظوں میں جو بھی ویکٹر ہمارا r نکلے گا ویکٹر فارم میں تو ہم اس کے r x کا جو ہائپو سکیر لیں گے پلس r y کا سکیر لیں گے تو اس سے ہمارے پاس ویکٹر جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں by putting the value of r1 and r2 we get r2 and r1 کی value input کی ہے یہ r ہے r2 کی value minus 2i plus 3j اور r1 کی value 3i plus 7j اب میں جب minus جب کھولیں گے تو minus plus سے multiply کر کے minus یہ رقم تو ایسی باہر آجائے کہ minus 2i plus 3j minus plus minus 3i اور minus plus minus minus 7j تو اب ہم کیا کریں گے i اور i والوں کو اکٹھے کر دیں گے اور j اور j والوں کو بھی اکٹھے کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا minus 2i minus 3i plus 3j اور minus 7j minus 2 minus 3 مل کے minus 5i ہو جائے گا اور minus 7j چونکہ بڑی value ہے 3j چھوٹی value ہے تو ہمیشہ بڑی value میں سے چھوٹی کو minus کیا جاتا ہے اور sign بڑی value کا لکھا جاتا ہے تو minus 7 میں سے plus 3i minus کر دیں گے minus 4 رہ جائے گا اور j آ جائے گا تو r is equal to minus 5i minus j یہاں سے ہمیں ایک بات پتہ چلی ہے کہ ہمارا جو x component ہے وہ minus میں ہے اور ہمارا y component جو ہے وہ بھی minus میں ہے لہٰذا اس سے ہمیں ایک بات کا یہیں پہ understanding ہو جائے گی کہ x اور y دونوں minus کا مطلب ہے یہ ہمارا جو ویکٹر ہے یہ third quadrant میں چونکہ third quadrant میں x اور y دونوں minus کے ہوتے ہیں آپ نے quadrant پڑے ہوگے یہ first quadrant ہے اس میں x positive کا ہے اور y بھی positive کا ہے second quadrant میں جاتے ہیں تو x minus کا ہو جاتا ہے لیکن y positive کا رہتا ہے third quadrant میں جاتے ہیں x بھی minus کا ہو جاتا ہے اور y بھی minus کا ہو جاتا ہے اور fourth quadrant میں جاتے ہیں تو x plus کا ہو جاتا ہے y minus کا ہوتا ہے یہ چیزیں ہم بتا رہی ہیں کہ ویکٹر ہمارا ادھر لائک کرتا ہے third quadrant اب اس کا مطلب ہے جو قریبی ایکسز ہوگا اسے ہم کہیں گے 5 یہ ہوگا اور جو angle from positive x ایکسز ہے یعنی جو original angle ہے وہ ہمارے پاس ہوگا theta اور وہ یہ بنے گا ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے پہلے 5 نکلے گا اور 5 پھر theta میں بتائے گا تو آئیے اس کو solve کرتے ہیں مزید دیکھتے ہیں as you know that magnitude is کہ جو magnitude ہوتا ہے وہ r برابر ہے rx کا سکیر اور plus r y کے سکیر کا under root یہ میں نے کہا تو pathogorean theorem یعنی فیصہ غورس کے مسئلے کے تحت ہے تو r equal to rx کا سکیر آ جائے گا minus 5 کا سکیر plus r y کا سکیر آ جائے گا minus 4 کا سکیر minus 5 کا سکیر کو اگر ہم solve کریں گے 25 آ جائے گا اور minus 4 کے سکیر کو solve کریں گے 16 آ جائے گا تو 25 plus 16 41 کا under root 41 کا under root لے لیا تو 6.4 ہمارے پاس یہ r کی value ہے اب یہ r کی value آئی اور magnitude آئی جو کہ ہم نے پہلے step میں ہم نے کہا تھا معلوم کرنا ہے required میں یعنی required کا پہلی سیزی ہے تھی کہ ہم r کا magnitude معلوم کریں تو وہ ہم نے معلوم کر لیا اب ہمارے پاس angle معلوم کرنے کے لئے جو فامولہ آئے ہمیں ہمیشہ angle جو ہم معلوم ہوگا phi کہلائے گا یعنی angle from nearest x-axis not from positive x-axis تو اس لئے ہم پہلے phi نکال لیں گے اس phi کو پھر ہم quadrant کو دیکھتے ہوئے فامولہ لگا کے theta نکال لیں گے تو 5 برابر ہے 10 minus 1 r y over r x یہاں سادہ لفظوں میں 5 دیکھل 10 minus 1 r y کی value 4 r x کی 5 ہے 5 4 by 5 کیا تو 0.8 آ گیا اور 0.8 کا tan inverse جواب لیں گے 38.6 آ جائے گا یہ 5 آیا ہے nearest x-axis سے positive x-axis سے نہیں ہے ہاں ہمیشہ angle positive x-axis سے لیتے ہیں لیکن یہ ہمارا nearest x-axis سے value آئی ہے nearest x-axis سے ٹھیک ہے angle ہم دو طرح کے نکال لیں گے ایک ہوتا ہے nearest x-axis سے جو phi ہے اور ایک ہوتا ہے from positive x-axis جو کہ theta ہے تو phi نکلا ہے اب ہم theta جو اب نکالیں گے اب چونکہ ہمیں پتا تھا کہ ہمارا جو vector ہے وہ 3rd quadrant میں لائے کرتا ہے کیسے ہم پتا چلا کیونکہ x کی value بھی minus میں تھی اور y کی value بھی minus میں تھی اور 3rd quadrant کے لئے جو فارمولا وہ یہ ہے theta is equal to 180 plus 5 یعنی theta جو 180 میں 5 جو ہم جمع کریں گے تو وہ theta مارے پاس آئے گا تو x and y component of the resultant are negative it means that the resultant vector lies in 3rd quadrant و 3rd quadrant میں پایا جائے گا the value of theta is given by the following relation تو theta کی value وہ اس مسابہ سے بتائی جائے گی theta is equal to 180 plus 5 یا theta is equal to 180 degree plus 38.6 کیونکہ 5 ہم نے 38.6 نکالا پچھلے حصے میں اور 38.6 plus 180 218.6 degree ہو جائے گا جس کو اگر ہم round off کریں تو 219 degree ہو جائے گا اور یہ ہمارا جو ہے وہ actual answer ہے تو it means کہ ہم نے جو ہے وہ اس کی اس کی magnitude بھی نکالا جو magnitude ماں پر 6.4 ہے اور دوسرا ہم نے اس کے orientation بھی معلوم کر لی جو کہ 2.219 9.219 degree ہے سٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے مفید ثابت ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے مفید ثابت ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور لائک کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کا اور ہمارا مستحکم رابطہ قائم رہ سکے اے میرے اللہ مجھے آسانیاں عطا کر اور دوسروں کے لئے آسانیاں پیدا کرنے کا شرف عطا کر آمین اس دعا کے ساتھ سٹوڈنٹس اللہ حافظ Luis سپس چیمک بعد سوڈ trauma که سوڈ اور دوسر را موسیقی